ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی تو پھر عمل کا کیا فائدہ سوال ہے دیکھیں جی بعض حضرات نے جنت میں داخل ہونے والوں کے اعتبار سے جنتوں کو تین اقسام میں تقسیم کیا اختصاص الہی یعنی وہ جنت جو اللہ کے ساتھ ہے اس جنت میں وہ بچے داخل ہوں گے جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے اور زمانہ فطرت جس دور میں کوئی نبی نہیں آئے اس زمانے کے لوگ یہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ جن تک کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی اسی جنت میں جائیں گے تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کئی دفعہ مجھے پر پاس سوال آیا ہے کہ ان کا کیا جو اس دور میں ہوئے کہ کوئی نبی نہیں آیا یا ان کا کیا جو اس دور میں ہوئے کہ جن تک کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی رسول تو تھے پر دعوت نہیں پہنچی تو اس زمن میں المواہب اللہ دنیا جلد نمبر تین صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈن نائنٹی تھری پر یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ تین کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں یہ اختصاص الہی یعنی وہ جنت جو اللہ کے ساتھ ہے تو یہ اس جنت میں داخل ہوں گے یہ ایک کیٹیگریزیشن ہے ایک قسم کے لوگ ہیں دوسری جنت یہ جنت میراس ہے اس کو ہر وہ مومن جو جنت میں جائے گا حاصل کرے گا اور یہ مقامات وہ ہیں جو جہنمیوں کے لئے مقرر تھے اگر وہ جنت میں جاتے تو ان مقامات میں داخل ہوتے لیکن کیونکہ وہ ان مقامات میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے دو ٹھکانے بنائے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے ایک درس میں ذکر بھی کیا ہر ان سو جن کے لئے دو ٹھکانے ہیں یہ اللہ کا انصاف ہے یہ ہمارے آمال ہیں کہ ہم کون سے ٹھکانے کی طرف عمل کرتے ہیں اچھا تیسری جنت آمال کی جنت ہے جن میں جس میں لوگ اپنے اپنے آمال کی وجہ سے اتریں گے اور جو شخص فضیلت کے مختلف وجوہ کی وجہ سے دوسروں سے افضل ہوگا اس کے لئے جنت میں زیادہ مقام ہوگا اور برابر ہے کہ وہ فاضل بفضول سے کم درجہ ہو یا نہ ہو البتہ اس مقام پر اس کی فضیلت اس حالت کی وجہ سے ہوگی ہر عمل کے لئے جنت ہے اور ان کے درمیان فضیلت ان کے احوال کے تقاضے کے مطابق ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال تم کس وجہ سے جنت کی طرف جانے میں مجھ سے آگے نکل گئے یہ حدیث صاحب نے بہت دفعہ سنی ہوگی پس معلوم ہوا کہ یہ مقصوص جنت ہے تو ہر فرض نفل اچھا کام کرنے اور برے کام کو چھوڑنے کے لئے مقصوص جنت اور خاص نعمت ہے جسے اس میں داخل ہونے والا پائے گا اور بعض اوقات ایک زمانے میں ایک آدمی عبادات میں سے کئی عمال وہ جمع کر لیتا ہے تو ایک ہی زمانے میں مختلف وجو سے اسے عجر دیا جاتا ہے پس وہ اپنے غیر سے جس میں وہ عمال نہیں ہوتے افضل ہو جاتا ہے پس یہ بات واضح ہو گئی کہ جنتوں میں منازل اور درجات کا حصول عمال کی بنیاد پر ہوگا جہاں تک داخل ہونے کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہوگا تو داخل اللہ کی رحمت سے ہوگا اندر درجات اپنے عمال سے پائے گا اس لئے عمال کی فضیلت اپنی جگہ قائم و دائم ہے دیکھیں جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا لن یدخلو احد الجنت بعمل ہی صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں فرمایا میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے یعنی اپنی رحمت کے لباس اور پردے میں لے کر یہ لفظ جو استعمال ہوئے ہیں اس بنا پر اس کے لئے لفظ غلاف کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ ان تغمدنی اللہ برحمتی اسی طرح جیسے غمد و سیف سے بنا ہے یعنی غمد کے معنی غلاف کے ہوتے ہیں ڈھاپ لینا امام احمد سے حسن سنت کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا صحابہ نے ارس کیا اور یا رسول اللہ آپ بھی نہیں فرمایا میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے سر کے اوپر کی طرف اشارہ فرمایا یعنی جنت میں داخل اللہ کی رحمت سے ہوگا اور بندے ایک عمل اس میں داخل ہونے کا مستقل سبب نہیں اگرچہ وہ سبق قرار پاتا ہے اسی لئے اللہ نے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخلے کا ثبوت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور تمہیں تمہارے عمال کی وجہ سے جنت کا مالک منایا گیا ہے سورة الزخرف کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمال کی وجہ سے جنت میں داخلے کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا لیکن دونوں میں اختلاف کوئی نہیں ہے جیسا کہ سفیان وغیرہ نے ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ اصلاف کا کرتے تھے کہ جہنم سے نجات اللہ کے معاف کرنے سے حاصل ہوگی اور جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا جبکہ منازل و درجات کی تقسیم عامال کی بنیاد پر ہوگی اور اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو جامع ترمزی میں آتی ہے اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ وہاں اپنے عامال کی فضیلت کے اعتبار سے اتریں گے ابن بطال نے کہا کہ دیکھیں آیت کا محل یہ ہے کہ جنت میں منازل کا حصول عامال کی بنیاد پر ہوگا کیونکہ جنت کے درجات عامال کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہیں اور حدیث کا محل جنت میں داخل ہونا اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے پھر انہوں نے اس پر یہ آیہ کریمہ بھی تلاوت فرمائی جو سورة النحل کی آیہ مبارکہ ہے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون ان عامال کے سبب جو تم کرتے تھے تو اس آیہ کریمہ میں واضح طور پر بتایا ہے کہ جنت میں داخلہ بھی عامال کی بنیاد پر ہوگا تو اس کا جواب یوں دیا کہ لفظ مجمل ہے اور اس کو حدیث شریف نے بیان کیا یعنی یوں عبارت ہے ادخلو منازل الجنہ وقصوروہ بما کنتم تعملون یعنی جنت کی منازل اور اس کے محلات میں اپنے عامال کی وجہ سے داخل ہو جاؤ اس سے اصل داخلہ مراد نہیں ہے ابن بطال نے پھر فرمایا یہ بھی جائز ہے کہ حدیث شریف آیت کی تفسیر کرتی ہو کہ ادخلوہ بما کنتم تعملون معرحمت اللہ و لکم و تفضل یعنی اللہ کی فضیلت کی وجہ سے فضل و کرم کی وجہ سے اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ جنت کی منازل کی تقسیم اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگی اسی طرح جنت میں اصل داخلہ بھی اس کی رحمت سے ہوگا کہ وہ عمل کرنے والوں کو اس بات کا الہام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے پاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو عجر بھی عطا کرتا ہے وہ اس کی رحمت و فضل سے خالی نہیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو پیدا کرنے پھر ان کو رزق عطا کرنے اور پھر ان کو تعلیم دینے کے ذریعے بھی فضل فرمایا اچھا حضرت قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا کہ دیکھو عمل کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ہے اور اسی طرح اپنی اطاعت کے لیے ہدایت بھی وہی عطا کرتا ہے عمل کرنے والا ان میں سے کسی چیز کا مستحق اپنے عمل سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہوتا ہے دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جو کچھ حدیث اور آیت کریمہ میں ہے وہ ایک دوسرے کی نفی نہیں ہے کیونکہ جس با کے ذریعے داخلہ ثابت کیا گیا ہے وہ با کے لیے ہے جس پر وہ داخل ہوتی ہے اور وہ دوسری بات کے لیے سبب ہوتی ہے اگرچہ وہ اس کے حصول کے لیے مستقل سبب نہ ہو تو یہ اس کے اندر گرامیٹیکل جو الفاظ ہے بی فضلی عمالیہم اچھا تو بتایا کہ جنت میں داخل ہونا کسی شخص کے عمل کے مقابلے میں نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر رحمت نہ ہو تو وہ اسے جنت میں داخل نہ کرے کیونکہ محض عمل چاہے وہ انتہا کو پہن جائے جنت کو واجب نہیں کرتا اور نہ اس کا عوض ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دروس میں بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے عمل کے وجہ سے سمجھتے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ تو ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں اٹھا سکتے ایک نعمت ان کے سارے عمال کو ڈھاپ لے گی اور ابھی کتنی نعمتیں ہوں گی جس کا پھر ان کو چکانا پڑے گا تو نعمت تو ہم چکا ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے تو اللہ کی رحمت ہی ہے جس سے ہم داخل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا ہم سے حساب نہیں لیتا نعمتوں کا حساب لے لے گا تو پھر تو خیئے گئے پھر اس تمام آسمانوں اور زمین والے مل کر بھی اس کی نعمتوں کا ایک نعمت کا بھی نہیں اتار سکتے اچھا جبریہ فرقہ جو ہے وہ اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گمراہ فرقہ ہے وہ حکمت و تعلیل کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادت کرنے پر انسان مجبور ہے اور وہ محض عمر کا پابند ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں کسی سعادت کا باعث نہیں اور نہ ہی اعتقاد رکھنے والوں کے لئے نجات کا ذریعہ ہے اور آگ جلانے کا سبب اور پانی سہراب کرنے اور تھنڈا کرنے کا سبب نہیں ہے اور قدریہ فرقہ کا بھی رد ہوتا ہے کیونکہ جو حکمت و تعلیل میں سے ایک نوک کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادت اسی لئے رکھی گئی ہیں کہ بندہ جو سواب اور نعمت حاصل کرتا ہے اس کی قیمت بنے یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مزدور اجرت حاصل کرتا ہے ان حضرات کی دلیل وہ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ اے میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لئے شمار کرتا ہوں پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا یا عباد انما ہی اعمالکم تو وہ ان روایات کو سامنے رکھے یہ دونوں گروہ نا ایک دوسرے سے سخت مخابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے یہ گمراہ فرقے ہیں جب جبریہ فرقے نے اعمال کو جزا سے بالکل نہیں ملایا اور قدریہ نے محض اعمال کو جزا کا سبب اور اسے اس کی قیمت قرار دیا یہ دونوں گروہ ظالم ہیں اور سرات مستقیم جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اس کے رسولوں نے اسے پیش کیا اور اس مقصد کے لئے کتاب نازل ہوئی یہ دونوں فرقے سرات مستقیم سے منحرف ہیں یاد اکین جبریہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان جمادات کی طرح ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ اس لئے ان کا نام جبریہ یعنی جبر پر ہیں اور قدریہ فرقہ بندوں کو خود اپنے عمال کا خالق مانتا ہے اور یہ دونوں غلطی پر ہیں اہل سنت کے نزدیک بندہ محض مجبور بھی ہیں بلکہ مختار نہیں اور اپنے فعال کا کاسب ہے خالق نہیں ہے یعنی کمانے والا ہے پر تخلیق کرنے والا نہیں ہے سرات مستقیم یہ ہے کہ عمال ایسے ازباب ہیں جو ثواب و عذاب کی طرف پہنچاتے ہیں اور ان ثواب و عذاب کا تقاضہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح تمام ازباب اپنے مسببات کو چاہتے ہیں اور یہ کہ عمال سالح اللہ کی توفیق اس کے احسان اور بندے پر اس کی طرف سے کرم کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور اسے عمال سالح کی توفیق دے اور اس میں عمال کا ارادہ اور ان پر قدرت کو پیدا فرمائے اس کے دل میں ان کی محبت ڈالے اور مزین کرے اور برے عمال کو اس کے لیے ناپسندیدہ قرار دے اس کے باوجود یہ جزا اور سزا کی قیمت نہیں بلکہ ان کی انتہا یہ ہے کہ اگر یہ عمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائیں تو یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخلے کو عمل سے جوڑنے کی نفی فرمائی اور قدریہ کا رد فرمایا جو کہتے ہیں کہ جزا محض عمال کا بدلہ ہے اور اس کی قیمت ہے اور اللہ نے جنت میں داخلے کے لیے عمل کو سبب قرار دے کر جبریہ فرقے کا رد کیا جو عمال اور جزا کے درمیان کسی تعلق کے قائل نہیں ہے پس واضح ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کیونکہ نفی اور اس بات ایک ہی بات پر وارد نہیں ہوئے نفی اس بات کی ہے کہ محض عمل سے جنت کے مستحق نہیں ہوتے اور عمال جزا کی قیمت اور عبض نہیں اسی طرح قدریہ فرقے کا رد کیا گیا ہے اور جو بات ثابت ہے وہ عمل کے سبب جنت میں داخل ہونا ہے اور یہ جبریہ کا رد ہے اور اللہ تعالیٰ سیزے راستے کی ہدایت دیتا ہے اچھا ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ عمل محض عمل ہونے کے اعتبار سے عامل کو جنت میں داخل ہونے کا فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ مقبول نہ ہو وہ قبول نہ ہو جائے اور جب بات یہ ہے تو قبولیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور جس کا عمل قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے اسی بنیاد پر فرمایا کہ ادخل الجنت بما کنتم تعملون کہ جو تم عمل کرتے تھے وہ میں نے قبول کیا جاکل ہو جاؤ جنت میں یعنی جو مقبول عمل کرتے ہو اس کے باعث جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس صورت میں باقہ مساحت یا اساق یا مقابلے کے لیے ہونے میں کوئی نقصان نہیں اور اس اعتبار سے اس کی سببیت کے لیے ہونا لازم نہیں آتا اچھا امام ابن حجر فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ امام نواوی نے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے کو قطعی قرار دیا اور آیت کریمہ اور حدیث کو یوں جمع کیا کہ عمال کی توفیق اور ہدایت ان میں اخلاص سے حاصل ہوتی ہے اور عمال کی قبولیت اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوتی ہے پس یہ بات صحیح ہے کہ محض عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا اور حدیث کی مراد بھی یہی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ عمل کے سبب سے داخل ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت ہے امام دار قطنی نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے اچھا مرد ہوں صحابہ نے عرض کیا آپ امت کے اچھے لوگوں کے لیے کیسے ہیں فرمایا امت کے اچھے لوگ اپنے عمال کے سبب جنت میں جائیں گے لیکن میری امت کے برے لوگ میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے جو پہلے عرض کی تھی کہ اچھے لوگ اپنے عمال کے سبب سے مراد کہ وہ عمال اللہ کی رحمت سے قبول ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے جو برے ہوں گے وہ اپنے عمالِ بد کی وجہ سے رحمت سے دور ہوں گے لیکن اپنے امان کی وجہ سے اس لائق ہوں گے کہ ان کی شفاعت کر کے انہیں رحمتِ خدابندی میں داخل کیا جائے اور ایسے بہت سے ہوں گے جسے اللہ تعالی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے بغیر شفاعت کے خود جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ عامالِ بد والے لوگ ہوں گے جہنم کی طرف جات چکے ہوں گے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور بعضوں کو شفاعت کے ذریعے داخل کرے گا بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا ضروری تھا کیونکہ اس سے ملتے چلتے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک ہی ساتھ بسکس کر لیا جائے بجائے اس کے ایک انڈیویجولی ایک ایک سوال کا جواب دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں